موسیقی ہٹ گانا جو تانا وہ تھا ریسپرٹین اور انہوں نے کافی ایک یعنی لیرکس میں ساڑھے تین منٹ کے گانے میں جو ہے اس کی جس جو تھی ریسپرٹین کی وہ دے دی تھی لیکن ہوتا کیا ہے ہوا یہ کہ انسانی تاریخ اب ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جو انہوں نے ملکوں کو قوموں اور انسانوں پر گھری چھاپ چھوڑی ہے آج آپ کو میں اسی شخص کے بارے بتاؤں گا جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس کا نام شاید ہر دوسرے شخص نے سنا ہو جس کی زندگی اور موت دونوں انتہائی حیران کن واقعات سے بھڑی پڑی ہیں آج آپ کو بتاؤں یہ وہ شخص ہے جس کو مرے سو سال گزر چکے ہیں لیکن لوگ اب بھی اس کے بارے میں جاننا اور سننا چاہتے ہیں جس کے نام پہ میں تو ایک بانی ایم کا بتایا بٹھ کے لا تعداد گانے بن چکے ہیں پتہ نہیں کتنی فلمیں ڈرامیں اور ڈاکیمنٹریز خود اس وقت نیٹفلکس پہ ایک سیریز اس کا نام سے چل رہی ہے اور اس یعنی معفوق العالی قوتوں کے مالک کا نام ریسپرٹن ہے ریسپرٹن کو دنیا کا سب سے بڑا گناہگار اور بدخسلت انسان جبکہ کچھ اس کو بہت ہی نیک آدمی مانتے ہیں اور کچھ کے خیال میں در حقیقت وہ ایک شیطان تھا ابلیس تھا انسان کے روپ میں جس کے ہاتھوں میں زار یعنی روس کی عظیم اس شاند سلطنت برباد ہوئی اور اس کے گناہوں بری زندگی اس قدر حیرت خیز ہے کہ اس پر کسی خیالی افثانے کا گمان ہوتا ہے لیکن مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جازہ ترین اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں انیس سو پانچ سے لے کے انیس سو سولہ تک روس پر عمل انڈ ریسپرٹن کی حکومت تھی زار خاندان پر اس کا اتنا اثر تھا کہ آلہ عوضوں پر کوئی بھی تقرر کرنا ہوتا تھا وہ اسی کے مشورے سے یا احکامات سے کی جاتی تھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جرمن ایجنٹ ہے اس نے پہلی جنگ عظیم میں روس کی شمولیت پر پرزور مخالفت کی تھی ایکچلی اس نے مخالفت کیا کی تھی اس نے زار کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی اور جنگ کرو گئے روس جو ہے وہ بہت برے حال میں ہو جائے گا اور اس کی آرمی کے کچھ لوگ تھے وہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے زار اس جنگ میں پڑ گیا اس کے بعد یعنی کوئی انتبار بار کہتی تھی زار کو کہ دیکھا تم نے ریسپرٹن کی بات نہیں مانی تو یہ ہوا یہ گریگری ریسپرٹن روس کا ایک انتہائی عجیب پرسرار طاقتور اور باز سر کردار تھا جس نے زار روس کے آخری دنوں میں خاصی شورت حاصل کی سائیویریہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا ریسپرٹن کے ساتھ ہی بچپن سے جی وہ عریب کہانی ہے جو تھی وہ عبستہ ہو گئی اور اس کے روحانی قوت کے چرچے ہو گئے اس کو زیادہ شورت اس وقت ملی جب اس نے اپنے باپ کے چوری ہونے والے گھوڑے کے چور کا نام اور مقام بتا دیا گیا چور پکڑا بھی گیا اور گھوڑا بھی برامت ہو گیا یہ شخص بیمار گھوڑے کو ہاتھ لگا کر صحت بن کر دیا کرتا تھا اسی طرح بیمار لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے تھے اب ریسپرٹن جو تھا وہ چرچ سے منسلکتا اور ایک چرچ کا پادری بن گیا تھا اور چرچ کو بڑی اس کے ساتھ پرابلمز بھی شروع ہو گئیں کیونکہ یہ چرچ کی جو ڈیریکشنز تھی ان کو رد کر دیتا تھا ان کو مانتا نہیں تھا اور اس وقت جو وہاں کے پاسٹرس وغیرہ تھے ان کو کافی ایشیوز تھے اس کے ساتھ مینوائل اس کی شورج ہوتی وہ موسکو تک پہنچ گئی اور جب زار کا بیٹا اکلوتا بیٹا اس کی کئی بیٹیوں کے بعد اس کا بیٹا پیتا ہوا تھا زار وجلیسی وہ بہت شدید بیمار تھا اور ہر وقت اس کے ناک سے کان سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی اور ہیموفیلیا آج ہم کہتے ہیں اس کی بیماری تھی کون نہیں رکھتا تھا تو زارینہ جو تھی جو ملکہ تھی روز کی اس کو اس کے مطلق پتا چلا اس نے چرچ کو کہہ کے ریسپرٹن کو پلوائیا اپنے پاس اور پہلی باری یعنی ریسپرٹن جو ہے وہ اب وہاں پہ پیلس کے اندر آیا بیسکلی جو زار کا بیٹا تھا وہ گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ زخمی ہوا تھا ایکچلی اس کو پیدائشی وہ بیمار تھا اور اس کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے اس کے جسم کے اندر سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی تھی اس کے ناک سے موں سے آنکھوں سے اور ڈاکٹرز اب بالکل مایوز ہو چکے تھے سارے ڈاکٹرز نے جواب دے لیا تھا اب اتنے میں ریسپرٹن نے آ کے اس بچے کو ایک روحانی طریقے سے ٹھیک کرنے کا عظم ظاہر کیا زارینہ جو تھی وہ فورت اب ہر گھرزمان تو دیوانہ ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے وہ تو امید کی آخری کرن کو پکڑک لیتا ہے اس کو یہ ذمہ داری سوپنا پڑی اور ریسپرٹن موں میں کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ٹھوپ کو الیکسی کے زخموں پہ لگاتا گیا حتیٰ کہ اس کا خون بہنے سے روک گیا بعد کو جب بھی کبھی اس کا خون بہتا تو ریسپرٹن کو طلب کر کے روحانی طریقے سے خون بند کروایا جاتا تھا اب اس کی وجہ سے الیکسی جو ہے وہ صحتیاب ہونا شروع ہو گیا اور ریسپرٹن کو زارینہ کا اعتماد اور زار کا بھی اعتماد جو ہے حاصل ہوتا گیا زار جو رشیا کا اس رکنگ تھا اس نے ریسپرٹن کو ایک مقدس شخص اور ہمارا دوست اور پتنی کیا کیا ٹائٹل جو تھے وہ اس کو دیئے لیکن کہتے ہیں نا کہ اقتدار کے عوانوں میں آمن و شانتی سے رہنا کامی نصیب ہوتا ہے یہی کچھ ریسپرٹن کے ساتھ بھی ہوا اور وہ زار کے فیصلوں پر اثر انداز ہونی کی وجہ سے ایک متنازع شخصیت بڑھتا گیا سب سے پہلے بالخصوص یعنی آپ سمجھے کہ سینٹ پیٹرزبرگ کے طبقہ جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے اس کی شخصیت نا قابل قبول تھی چورج کی طرف سے اس کی حرکات عداد پر کئی اترازات اٹھائے گئے خود چورج نے اس کو طلب کیا وہاں پہ اور اس کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم صدرے نہ تو تمہیں ہم ڈسول کر دیں گے تمہیں ہم ایکس کمینیکیٹ کر دیں گے ریسپرٹن نے ان کا مزاک اڑھایا اور ان کو دھمکی دے کے خود باپیس آگیا اب ریسپرٹن حالانکہ متنازے تو ہو گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ زارینہ کا خاص طور پر اور اس کی وجہ سے زار کا منظور نظر رہا اور اشرافیہ کو اسے راستے سے اٹھانے کے لیے صرف ایک طریقہ نظر آیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے ریسپرٹن کو قتل کرنا بھی کوسان کام نہیں تھا چھ فٹ دو انچ لمبے قط کا یہ گرانڈ ڈیل راہ جس کا سر گمبر نماتا کئی سال روس پر اپنی شیطانی صفات کی بدولت حکمران رہا اس کی حیرت انگیز قوت کا راز اس چیز میں جمعائے کہ ہپنیٹزم میں اسے کمال حاصل تھا اور اس قوت کے ذریعے وہ مضبوط سے مضبوط ترین انسان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا ہپنیٹزم جاننے کے علاوہ علم کشف میں بھی اس کو مہارت تھی چنانچہ اسی علم کی وساطت سے زارینہ سے اس کا تعارف ہوا اور بہت واقعات تو بتاتے ہیں کہ بہت جلد ریسپرٹن نے زارینہ کو محصور کر لیا اس کے علاوہ اس نے شاہی مل کی تمام خادمائیں جو تھیں زارینہ کی خوبصورت صحیح لیا اور شاہی خاندان کے قریب قریب تمام بیگموں کو نہ صرف اپنا مرید بنا لیا بلکہ یہ تمام عورتیں جو تھیں بارعظہ اور رغبت اس کی خواہشوں کے سامنے چھک گئیں یہ بات بہت ہی شرمناک ہے اگر حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ خود زارینہ کو بھی آہستہ 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 یقین ہو گیا تھا کہ جب تک ریسپرٹن کے ساتھ اس کی گناہگار زندگی رہے گی اس کی نجات رہے گی اور اس کا بیٹا بچا رہے گا عورتیں وہاں پہ چھپ چھپ کر بھیس بدل کر اس شیطان کے پاس جاتی تھیں نہ معلوم اس میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ وہ سامنے آتے ہی بلکل محصور اور بے بس ہو کے رہ جاتی تھی اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ حد درجہ غلیظ ہونے کے بہوجود ریسپرٹن سے نہ زارینہ کو گھناتی تھی نہ کسی دیگر عورت کو بلکہ وہ غسل نہیں کرتا تھا نہتا نہیں تھا اس نے کبھی موہات بھی نہیں سی طرح دویا اس کے بدن سے بدبو آتی تھی اور اس کے لمبے لئے ناخن ہر وقت میل سے بھرے رہتے تھے ڈاڑی اس کی بے حد مکردہ تھی اور اس کے بال میل اور چکناٹ کے باعث آپس میں جمع رہتے تھے بہت ہی بتمیز تھا اور اس وقت کے یورپی آداب کے برخلاف ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا اور اپنی بھری اونیوں کو شہزادیوں کی طرح بڑھا دیتا تھا جو ان کو چوستی اور چاٹی رہتی تھی انیس سولہ کے آخر میں روز کی ناکفتہ گویا حالت تھی ڈھائی سال سے ملک میں بد امنی اور کہت کا دور دورہ تھا فوج کے سپائی اپنے وطن کی محبت کا جذبہ دل میں تو رکھتے تھے لیکن وہ ایک بے مقصر لڑائی لڑتے لڑتے اکتا گئے تھے جس نے انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں کیا تھا ان کو حکومت کی طرف سے پورے ہتھیار بھی نہیں دیے جاتے تھے وہ جرمنز کا کوئی احسن طریقے سے مقابلہ کر سکے چنانچہ فوج میں بدلی پھیلتی گئی اور انیس سو سولہ میں دس لاکھ روسی سپائی بوری حبستر بان کر اپنے فرنڈز کو چھوڑ کے جنگ کو چھوڑ کے اپنے گھروں کو چل دیا جب حالات اس درجہ خراب ہو گئے تو شاہی خاندان کے مردوں کے کان کھڑے ہوئے چنانچہ گرینڈ ڈیوک ٹکوس اور مکائل کی سرکرتگی میں ایک وفت زار کے پاس گیا اور زارینہ کے چال چلن پر اپنے شبے کا اصحار گیا اور اس سے دوران کیا ہوا ہے کہ زارینہ کے کافی خطور جو ریسپٹن کو اس نے لکھے تھے بیچ میں وہ سائیویریہ چلا گیا تا ایک مہینے کے لیے اور اس نے اظہار محبت جو ان خطوط میں کیا وہ خط پکڑے گئے اور وہ بھی زار کے پاس لے کی آئے اور انہوں نے اس کے چال چلن پر شبے کا اظہار کی اور ترخواست کی کہ ملک کو بد انتظامی اور بدحالی دور کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ کیا جائے گی زار نے اس وقت کی کوئی بات نہیں سنی وہ ٹوٹل اپنی بیوی کے ہاتھوں گھرا ہوا تھا چنانچہ اس کے رشداروں نے سوچا کہ روس کو بچانے کے لیے اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے اور وہ یہ کہ خود کچھ کیا جائے چنانچہ سینٹ پیٹرزبرگ میں بہت سے عمرہ نے شاہی ملک کی آخری ایک سازش کا انتظام کیا اور پروگرام میں سب سے پہلے جاتا ریسپٹن کا قتل کرنا تھا سبتہ دسمبر کی رات کو شہزادہ یوسفوہف نے محفل رسک اور سرور قائم کی اور ریسپٹن کو اس میں مدعو کیا چونکہ ریسپٹن موسیقی اور عورتوں دونوں کا دل داتا تھا اس لیے سازشیوں کو یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا دعوت کا یہ تمام محل کے تہہ خانے میں ایک کمرے میں کیا اور اس کمرے میں یہ فیلکس اور ریسپٹن کے مجسموں کو بنا کر محول کو اجا کر گیا گیا ریسپٹن کھانے کی میز پر بیٹھا تھا جبکہ نوجوان فیلکس فوجی وردی میں ملبوس اس کے سامنے کرسی پر بازو درے کھڑا تھا اور میز پر کھائی وہ کیک کے ٹکڑے اور ریڈ وائن کی بوتل دری تھی شراب اور کیک میں بڑی مقدار میں سائن آئی خوفناک سہر وہ ملا دیا گیا تھا جو تقریباً سات سے آٹھ لوگوں کو موت کے گھاڑ اتارنے کے لیے کافی تھا مگر ریسپٹن نہ صرف کیک کھا گیا بلکہ شراب بھی پی گیا اور مرنے کی بجائی کرسی پر بیٹھ کے مسکراتے ہوئے فیلکس سے باتیں کرتا رہا اور جس نے فیلکس کو بخلا کر رہا دیا فیلکس اس سے اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں موجود دوستوں کے پاس گیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور یہاں پہ فیصلہ کیا انہوں نے کہ صبح ہونے سے قبل ہی مارنے کے لیے اس کو بندوق کی گولیاں ماری جائیں جنہاں فیلکس واپس دیکھانے میں پہنچا اور ریسپٹن پہ فائر کھول دیا جس سے اس زمین پہ گر گیا اور کچھ دیر بعد جب فیلکس اس کو چیک کرنے آیا کہ یہ مر چکا ہے یا نہیں اس کے قریب پہنچ کر اسے ہلایا تو ریسپٹن نے آنکھیں کھول کر فیلکس کو گرست بان سے پھڑ لیا اور گالیاں دینا شروع کر دیا اور جنجوڑ کر رکھ دیا بڑی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور محل کے اندر بھاگ گیا جبکہ ریسپٹن زخمی حالت میں تیہ خانوں کی سیڑھیوں پہ چر کر لنگڑاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور سردی کا ٹائم تھا بہت سرد اور برف پرڑی تھی اور کچھ نہیں اس نے اس وقت پہنا ہوتا کیونکہ وہ تو اندر بیٹھنے کے اس میں تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کر کر اس پر مزید کولیاں چلائیں اور پھر اسے پکڑ کر بسترے میں یعنی رضائی وغیرہ میں لپیٹھا اور وزن سے بان کر یعنی پتھروں سے بان کر اس کو دریائے میکہ میں پھیک دیا چار دن کے بعد ریسپٹن کی لاش دریا سے مل گئی پوست مارٹن کی رپورٹ سے جو وجہ موت سامنے آئی وہ نہ زہر پینے سے تھی نہ گولیاں کھانے سے بلکہ پانی میں ڈوبنے سے تھی اور یوں پرسرار کردار مرتے مرتے بھی دنیا کو حیران و پریشان چھوڑ گیا یوسپوفک محل یہ حصہ ہے اور بھگلی دروازہ آج بھی قیم حصہ ہے اور اس کا بھگلی دروازہ آج بھی اسی طرح قائم ہے اور اس کے باہر ایک سٹال لگایا گیا ہے جہاں ریسپٹن کی موت کی داستان بیان کرنے والے موجود ہیں جیسے سیف الملوک پہ کوئی سیف الملوک کی داستان بیان کرتے ہیں اور یہ داستان انتہائی ڈرامائی اندازیں بیان کی جاتی ہے اور اس کی سیڈیز بھی ملتی ہیں ریسپٹن اتنا پرسرار تھا کہ اس نے اپنے مرنے کا احوال پہلے ہی خط لک کر بادشو اور ملکہ کو بتا دیا تھا کہ اس کو شاہی خاندان کے لوگ ہی ماریں گے اور اس کے مرنے کے دو سال بعد ظاہر شاہی خاندان کا کوئی شک زندہ نہیں بچے گا سب کو مار دیا جائے گا اور بعد میں بلکل ایسا ہی ہوا سوائے ایک بچی کے ظاہر کے جو آج تک مہمہ ہے اینستازیا اور کہا جاتا ہے کہ اینستازیا جو چھ سال کی تھی وہ بچ گئی تھی اور اس کے بعد تقریبا کوئی ستر کے قریب لڑکیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں جن کا کلیم تھا کہ وہ اینستازیا ہے لیکن سارے کے سارے جھوٹ نکلے سوائے ایک کے اور اس ایک کے آقصاد کیا ہوا بات میں اس کے اوپر ریشیا کی تاریخ بلکل خاموش ہے بہت سے لوگ کا خیال ہے کہ سٹیلن لینن ٹراتسکی یہ سارے لوگ جو تھے یہ ریولوشن اتنی کامیاب طریقے سے اپنی جلدی نہیں لاسکتے تھے اگر محل کے اندر ریسپٹن نہ ہوتا کیونکہ اس کے فیصلوں نے فوج بیراکرسی انتظامیاں عدالتیں ججز چرچ سب کوئی طرح بدزن کر دیا تھا اپنی بادشاہوں سے اور بادشاہ کے خاندانوں سے کہ انہی لوگوں نے آکے اپنے بادشاہ کا خاندان چن چن کر مارا اس کے مطلب بہت سی اور باتیں ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو کامنٹ پس میں آپ نے ضرور کامنٹ دیجئے گا اور بتائیے گا آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ